السلام علیکم محمد عزد صدیق اپنے یوٹیوب چینلل کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور ایک پروگرام جو کوٹ سٹوڈیو تھا یہ چھوڑا ہوا تھا لیکن اب ساتھ ساتھ وہ بھی اب کرنا ہے دوستوں کا بہت زیادہ اسرار ہے خاص طور پر پورے پاکستان کی کوٹ پروسیڈنگ کے حوالے سے وہ بھی آنے دن والے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہ باقاعدہ ہو جائے گا ساتھ ساتھ انویسٹیگیٹیو جنرلیزم کے حوالے سے کچھ سٹوریز جو ایکسکروسیف سٹوریز ہوں گی اور اصل حقائق پردہ اٹھائیں گے وہ بھی باتیں ساری ہوں گی آج میرے ساتھ کوٹ سٹوڈیو میں موجود ہیں دوست بھی ہیں چھوٹے بھائی بھی ہیں ادریز شیخ صاحب سینئر کورسپونڈنڈ ہیں پبلک نیوز میں ہیں اور بڑا تجربہ رکھتے ہیں خاص طور پر اس حوالے سے انویسٹیگیٹیو جنرلیزم کے حوالے سے اور آج ہم جب آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کچھ دیکھ رہے تو آج جو ایکسکروسیف عوام کرنا ہے وہ کھوکر برادرز کے حوالے تھے کھوکر پیلس کے حوالے سے کس طرح آنکھوں میں مٹی ڈالی گی دھول ڈالی گی اصل حقائق نہیں رکھے گے چیزوں کو پرسو کانونی طور پر کیوں نہیں کیا اجرد میں کام کیوں کیا گیا دی جی انٹی کرپشن والوں کی بات اپنی جگہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی جگہ لیکن انتظامیاں نے جو جہاں جہاں کمیت کتائیاں کی ہیں اس پہ آپ اپینین سنیں گے اصل میں حقائق تھوڑے سے جو مخصر جو ہیں وہ میں ادریس سے کہوں گا کہ آپ تک رکھیں مجھے بلکل تینکیو برمچ حضر صدیق صاحب آپ کا تعریف کا آپ کا اس پریگرام میں لینے کا شکریہ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ بہت سال پہلے جب کوڈ ریپورٹنگ شروع کی سب سے پہلے جو میں نے ایکسکلوسیو یا بریگنگ کی تھی وہ آپ کے دیئے ہوئے ڈاکومنٹس کو پڑا تھا اور آپ سے رہنمائی حاصل کر گئے وہ میں نے سٹوڑی بنائی تھی اور تکریباً چھے سے ساتھ وہ بلٹنس میں ہیڈ لائنس میں رہی اور مجھے پہلی اپنیسیشن ملی تھی میرے پہلے ادارے کی جانب سے دوسرا آپ کوکر برادران کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کوکر برادران کے حوالے سے سب سے پہلے ایک اے چار سی سابق چیم جسٹس او پاکستان جسٹس میاں ساکر بن سار انہوں نے اس پر سو مورٹو لیا تھا اس پر انٹی کرپشن کے جو اس وقت ڈی جی تھے جو کہ بعد میں ٹپ ٹیچر من ریپ بھی بنے ان کی جانب سے ریپورٹ پیش کر گئی اور روزانہ کے بنیاد پر اس کی بلو سیڈنگ ہوتی تھی اور اس وقت یہ لگتا تھا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا کرپشن کا یہ کیسہ ہے یہ قبضہ مافیا کا سب سے بڑا کیسہ ہے اور دوزہ اٹھارہ میں ہم روزانہ پر سیڈنگ سنتے تھے دیکھتے تھے ہم نے وہاں پر کمرہ دارت کے بھائر سے گرفتاریاں بھی ہوتی دیکھیں اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے بجوا دیا گیا عدالت عظمہ کی جانب سے اٹھارہ سابق جل جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکر بن سارے اٹھارے ہو گئے اس کے بعد جس بینچ کے روبرو یہ معاملہ آیا انہوں نے جو ہے اٹھارہ سی کو قانون کے مطابق کاروائے کے حکم دیا اور اس ایچ آر سی کو نوٹس کو نمٹا دیا گیا اب اس نمٹائے جانے کے بعد اس طرح جب اٹھارہ ساکرپشن نے سارے انکوائری کی تھی اور انہوں نے کا حکم دیا گیا اس کے تقریباً دو سال کے بعد موجودہ جو پنجاب حکومت ہے اور سلسلے میں میں بطور خاص ذکر کرنا چاہوں گا سینئر میمبر بورڈ اور ریونیو بابرہ آتارڈ ہے ان کا اس میں بڑا کام ہے کہ عمران حان جو ہے وہ قبضہ مافیا کے لئے آپ کاروائیاں کر رہے اور پورے پنجاب میں تاریخی طور پر جو ہے ایک لاکھ پچاس ہزار اکڑ کے قریب دنوں نے سرکاری عدازی واقع کروائی ہے لیکن اسی ہی قبضہ مافیا کے خلاف جب آپریشن کیا جاتا ہے لاہور میں جس کو وزیرا عمران حان اپنی تقریب میں بھی جس کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے محل کرتے دیکھے لیکن اصل میں یہ محل کر رہا نہیں تھا یہ کھو کر برادران کے خلاف آپریشن ہوا اس کو انہوں نے چیلنج کیا عدالتی آلیہ لاہور میں کے سیول کوٹ میں سٹے تھا اس کی بیس پر جو ہے کاروائی سے روک گیا گیا لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے لیکن اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں ہونے والی پاکستان کے سب سے بڑی جو کرپشن نظر آتی تھی اور وہ اب جا کر لیکل کس طرح سے ہو جاتی ہے عدالتی کاروائی اس میں اپنی جگہ لیکن کیا لیکن 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 سیول کوٹ کا سٹے ختم نہیں تھا کروانا چاہیے سیول کوٹ کا سٹے ختم نہیں کروایا گیا حکومتی سکر کی مجھے یاد ہکر پڑھتا ہے عدلی شیخ صاحب اس میں جب یہ سٹے ہوا تھا لہور آئی کوٹ میں میں اس پہ اعتراض رکھتا ہوں کہ لہور آئی کوٹ کو عموماً ہر کیس میں انٹر فیرس نہیں کرتی لیکن اس کیس میں باقاعدہ جو ہوا وہ میں ہوں تو میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک آرڈر پاس ہوا لیکن وہ ڈسپوز کر دیا ساتھ ہی معاملہ سیول کوٹ کو چھوڑ دیا پھر مجھے کچھ یاد پڑھتا ہے اور میں مجھے یاداش ہو تو سیشن کوٹ نے سیول کوٹ کا آرڈر سسپینڈ کیا تھا غالباً اس سیشن کوٹ کی آرڈر کا کیا بنا اور کیا دیکھا آپ نے اس میں سیشن کوٹ میں جو اپیل کی تھی وہ مصفلت ہوگی سیول کوٹ کا جو سٹے تھا حکم امتنائی کو جو برقرار ہے جی وہ برقرار ہے بات یہ ہے کہ اس آپریشن کو مکمل کرنے سے پہلے کیوں زلیں انتظامیہ نے کیوں ایل ڈی ارنے اور انٹی کرپشن ہے سٹے ہونے کے باوجود انہوں نے کیوں آپریشن معامر کیا اچھا آگے چلنے سے کبر میں بتاتا چلوں آپ کو میرے پاس ریپورٹ ہے ایدری صاحب نے میرے نالوج میں پہلے بھی تھی ہے پچیس بارہ دو ہزار اٹھارہ کی ریپورٹ ہے جو سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ایک تقریباً آٹھ رکنی باقاعدہ ایک ٹیم بنائی گئی اس ٹیم نے باقاعدہ ریپورٹ کر کے فائنڈنگ یہ کوئی تقریباً بائی سفوں کے ریپورٹ ہے بائی سفوں میں جو فائنڈنگ ہے وہ فائنڈنگ میں تقریباً کوئی بارہ کے قریب فائنڈنگز دیں ہیں اس ریپورٹ کے اندر وہ قائمی خسرہ کے حوالے سے کھوکر پہلے سے جوائنڈ خسرہ کے کانٹیکس میں وہ کیا ہے کیا رول ستاسٹ اے اور ستاسٹ بی کتیت نہیں ہے اب یہ ساری چیز ہیں بہتر طریقے سے ہوتی ہیں ہی ریپورٹ آگئی تھی تو پھر یہ کیا کتاہی یا کیا کمی ہوئی ہے ادریس صاحب جا وہ گرانے کے کھوکر پہلے سے گرانے ہیں اور یہ ناجائز قبضہ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کچھ ہو نہیں پاتا ابھی بھی ہائپ میں جانتا ہوں اور وہ ہیرو پہلے کے کھوکر برادر ساں یعنی وہ ہوڑا گیا ان کو بوسٹ ملا اور یہ شاید وہ بوسٹ ہوتا ہے جو کیام طور پر نہیں ملتا ابھی آپ نے جس ریپورٹ کی بات کی اس کا اگر بیگڈاؤن کی بات کریں تو یہ ہے انہیں سبمیتے ہیں کھوکر برادرز میڈ پسٹ پلائنڈ دوزار پانچ میں وہ خریدتے ہیں ایک کنال چودہ مرلے دوزار اکیس میں ایک سو ستتر کنال اے ہائے 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 آپ کانونی طور پر بڑے مہر ہیں پاکستان سے بہر بھی آپ کا توریدیا میں جانا جاتا ہے کیا کنسولیڈیشن کنسولیڈیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ پر ایک ستر کنال کوئی کٹھا کرنی ہے بیوکوپ بنایا گیا جسیس ساگم نصار صاحب کے سامنے جب یہ ساری حالات آئے بڑی عوید پیدا ہوئی اور سپریم پورڈ نے جب آز خود نوٹس سے نمٹایا ہو جو کنجوڈیشن ایک ٹیویزم اور ایک مائنڈ سیٹ چل رہا تھا کہ اس حوالے سے وہی نمٹا دیا حالانکہ میری ذاتی رہنگی مطابق یہ معاملہ نمٹانا نہیں چاہیے تھا اس کی سپرمیزن رہنے ہی چاہیے تھی کوٹ کے سامنے اور یہ جیزیں ساری سامنے آنے چاہیے نمٹایا جانے سے مجھے ہوئے ہوئی انیس سو نمدانوے کا کیس یاد آجاتا ہے تیارہ فازش کی اس کے مجھے ہی نمٹایا جانا ہے ایک الگ بات ہے پریوریٹیز ہوتی ہے ہر کسی میں انہیں یہ بتائیے کہ یہاں انتظامیہ نے منام خان صاحب کو بے حکم کام بنایا ہے حظر صاحب یہ آپ کا آفس ہے میں آپ کے یہاں پر اپریشن کرنے کے لیے آتا ہوں اور میرے آنے سے پھلے آپ نے دیگیں چڑھائی ہی ہیں یہاں پہ آپ نے چیہ بنوائی ہی ہے دیکھوں میں اچھا جن لوگوں نے آپریزن کر لے آ رہا ہے ان کا بقاعدہ استقبال جا رہی ہے کیونکہ وہ اگر میں آپ کے پیئرال پہ ہوں اب یہ دیکھیں یہ اس کا مطلب ہے کہ عثمان بزدار صاحب ناکام ہوگے وہ سارا بے بگرمی ہے آپ وہ ویڈیوز دیکھئے مزاروں کی طرح بیٹھے یہ بات تو باتا کنی صحیح ہے یعنی یہ زیادہ لگائیں کہ وہ جو قبضہ محبیات تھا وہ ہی اور اپ بریکنگ لیوزے چلتی رہی اس کا مطلب ہے کہ باقاعدہ اور یہ ان کے میک میں مجھے یہ بتا دیجئے ان کے اپنے اقلاب بھی اسی ریپورٹ کو حکومت یہ سب کی ہوئی دیکھئے دوسرا یہ ہے لیگل ٹیم لیگل ٹیم کو کروڑوں روپے دیتی ہے پانچ لاکھ سے زائد وہ سلری ہے اور ان لوگوں کے خلاف کیوں کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے اسٹیپ اکیٹ کیوں نہیں کروایا کیونکہ معذرت کے ساتھ میں نے وہ پوری لسٹ دیکھی ہوئی ہے جس لسٹ کے دائم آپ کو پتا ہے بھاری بھر کر وہ قلعہ کر لیا جاتے ہیں میں بھی کہوں وہ قلعہ برادری کے ساتھ میں یعنی یہاں پر جیسے بھی ہے سوچ کے ٹیمیں کی جاتی ہیں اور کئی باتیں ایسی ہیں بہرحال میں جو سمجھتا ہوں ناظرین جو میں اس سارے معاملے میں سمجھتا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ ساریشن وار یہ ساری چیزیں سامنے آئیں نا آپ کے سامنے انہیں اس کے اوپر ایک کمیشن تشکیل دینا چاہیئے جو ایک انڈیپیڈنٹ کمیشن ہو کہاں کہاں بیوگو بنایا کہاں یعنی کھوکر پرلس تو اپنے یہاں موجود ہے قبضہ مافیہ آج بھی ماں موجود ہے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں میں بڑی آرام سے ارشاد ہمائیوں اور ہمائیوں اپنا اور ان کو بڑی اچھی طرح دیر زمان ہمائیوں ان سب کو جانتا ہوں جن کی جگہ پہ قبضہ کیا ہو کروڑوں رفے کی جگہ ہے اور رفیق کھوکر کبھی تک نام جو سامنے نہیں آ رہا ہے اور اس کے خلاف کئی شکایتیں انٹی کرپشن کے سامنے موجود ہیں اور جس طرح آپ کو پتہ دیکھیں چڑھائی ہوئیں ان کے لیے چائے کا انتظام یعنی وہ اپریشن کر لے آ رہے ہیں اور ان کے لیے چائے کا انتظام اور یہ سارا مخرج جو ہوئی اور جس طرح یہ بیو کو بنا کے انتظام یعنی جو جو قصور واہ رہے ہیں یعنی آج ابھی وہ کھوکرہ معاملہ دب گیا وہ لدہ بات ہے کہ آپ قبضہ معافیہ کے والد سے وہاں پر اگر وہاں سندھ میں دیکھیں آپ سندھ میں جو اپوزیشن علی مادل شیح صاحب کے والد سے وہ گرتار ہو گیا آپ انہذا لگائے وہاں پر اور یہ ساری یہاں دیکھیں یہاں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہم یہاں دیکھیں یہاں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے اور وہ باتیں بڑی ہیں وہاں کے دعاوے بڑے کی ہیں عمران خان صاحب نے اور لیکن عثمان بزدار صاحب کی یہ ناکامی ہیں ان کی ٹیم کی ناکامی ہیں کس طرح بے کو بنا ہے کوئی بھی اس بارے میں انفرمیشن چاہیے ہو عمران خان صاحب یا ان کے آسپاد یا کوئی انکواری اور انویسٹیگیشن کے والے سے رپورٹیں بھی موجود ہیں فیکچوال چیزیں بھی موجود ہیں میں ادریس شیخ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ساری چیزیں ان تک پہنچائی جائیں اگر پہنچائی جائیں تو تب ہی حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور ناظرین اجازت دیجئے گا بہت شکریہ چینل سبسکرائب آپ کرتے ہیں اور بیل آئیو کلک کر دیں گے تو آپ تک فارل لیٹر چیزیں پہنچیں